نائنٹھ چپٹر ہم کر رہے ہیں جس کے اندر ہے لینئر ایکویشن لینئر ایکویشن مینز کہ یہاں پہ جو ویریبل آئے گا اس کی پاور ٹو نہیں آسکتی جس طرح ہم نے پیچھے الگبرہ پڑھا ہے وہاں پہ پاورز آتی رہیں گے مور دن ون، ٹو، ٹری ایسے پاورز آتی رہیں گے یہاں پہ لینئر ایکویشن کا مطلب ہوگا ہے ایسی کوئی پاور نہیں آئے گی پھر اس کو ہم پریکٹیکل لائف کے اندر جہاں پہ ہم سالو کرتے ہیں وہ پورشن بھی بیچ میں آ جائے گا میں نائن پنٹ ون کر رہا ہوں یہاں سے کوئی پویسٹن ایم سی گو بھی نہیں آنے والا نائن پنٹ ون میں سے لیکن صرف آپ کو میں ہلکا سا پیٹرن اس میں سے سکھا رہا ہوں کہ وہ ریلیڈ کرتے ہیں آگے ڈیفیکلڈ پویسٹن سے میں نائن پنٹ ون کے پویسٹن نمبر ون کا لاسٹ پارٹ کر رہا ہوں سیون ایکس پلس ٹری آور ٹو زیور ٹو نائن ٹین اس کیس میں ہاں آپ لوگ کریں گے نائن ٹین ون ساری کریں گے اس سے آن ورڈ ہر کوسٹن ہر اگزیمپل کریں گے نائن پنٹ ون سے آن ورڈ اب اس میں کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ٹری جو ہے یہ پوری ایک ٹرم بن چکی ہے ٹری سیپریٹ نہیں ہے اگر ہوتا سیون ایکس آور ٹو پلس ٹری اب یہ ٹو ٹرمز ہے اس وقت یہ کتنی ٹرمز ہے اگر ون ٹرم ہوئی تو جو کی ڈینومینیٹر ہوگا وہ ڈریکٹل پہلے ادھر ملٹیپلائی ہوگا اور اگر اس طرح کی ٹو ٹرمز ہوتی تو پہلے یہ جو ٹرم ہوگی اس نے ادھر جانا ہے ادھر جان کے مائنس پلس جو بھی ہونا ہے وہ کر کے پھر ہی در والا جو ٹرم ہوگا وہ ملٹیپلائی ہوگا ٹھیک ہے اب جو کہ ہمارے پاس اس سائٹ پہ کتنی ٹاؤنز ہے ون تو کراس ملٹیپلائی جسے آپ کہتے ہیں ٹو ادھر جا کے ملٹیپلائی ہوگا کتنا ہوگیا ٹھرٹی ایکس ادھر کیا آپ آج کیا سیون ایکس پلس ٹری ٹھرٹی ادھر جا کے کیا ہوگا ٹھرٹی ٹھرٹی ادھر سیون ایکس 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 سیون ڈیوائیڈ کرے گا اسی طرح لکھ دیں گے اسی طرح لکھ دیں گے سپوز کریں ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تھا نہیں پوائنٹ میں نہیں سپوز کریں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا آپ ایسے لکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھرٹی اس ایکس پلس سیون ڈیوائیڈ کہ فرابس پلسières ترو سے مالaver ایکس cry ٹھیک ہے فرابس پلزار ٹھیک ہے پھر تعالی پھر سمپل قائم فرابس ایکس پلس پلس извест ایسے کہ ویریبلز والی ٹرمز کو ایک سائٹ پہ لے جائیں یعنی کہ ایکس والی ٹرمز کو اور جو دوسری ٹرمز ہوں گی ان کو دوسری سائٹ ٹونٹی وان مائنس سکس اور ایٹ ایکس مائنس ای ایکس یہ کیا ہو جائے گا فائی ایکس دوسری طرح کیا ہو جائے گا فیفٹین اور ایکس ایس ایپل ٹھیک ہے اچھا میں ایکیز آپ کو بتا دوں پہلے جیسے آپ کرتے ہیں ٹیم بچپن میں فائی ادھر لے جا کے پہلے نیجے لکھا پھر اوپر لائنے لگا کے کٹ کیا پھر آپ نے کیا لکھنا دینڈ پہ ٹری یہ ہی تری لکھنا تھا ایسا کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے کرنا چاہیں تو کولت نہیں کوئی کر سکتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جیسے ڈیریکٹ لی کی ہے آپ کریں کچھ بچے یہ بھی کرتے ہوتے ہیں ٹو کو ادھر پہلے اس کے ساتھ بریکٹ لگا کے لکھتے ہیں پھر ملٹیولائی کرتے ہیں کر سکتے ہیں نوپ اوپ اوپ اندرسٹین ہمارا خاندہ پہ پہ مائنس سکس تھا وہ خساب تھا تھا کہ خاندہ آیا تھا نہیں وہ تو اس طرف سے میں نے اگر شیفٹ کیا ہے ایکول ٹو کی دوسری سائٹ پہ کچھ یہ ویلیو لے کے جائیں وہ اپنا سائن چینج کر دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے ریلیٹڈ آگے ریویو ایکسسائز کے اندر کوسچن نمبر فور ہے اس میں سے بھی میں ایک پارٹ کر دیتا ہوں نائن پوائنٹ ون سے ریلیٹ کرتا ہوا ہیوی ایکسسائز میں کوسچن نمبر فور ہے اب جب تک بک نہیں دیکھیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگا بک شیئر کریں یہاں سے میں کوسچن کر رہا ہوں لاسٹ والا پارٹ ٹین پارٹ کوسچن نمبر فور کا 1x3x-3 پلس 2x3 is equal to 1x3x4x-3 پلس 7x2 ٹھیک ہے اب اس کے مطابق دیکھیں سمپل وہی ویور چلے گا جو ہمارا پہلے چال رہا ہے پہلے اس ویور کو اس کے اوپر لکھا جائے گا یعنی کہ x-3 اس میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے اگر یہاں پہ ہوتا ہم 5 سپوز کریں ہم نے کہا کرنا تھا 5x-3 زیادہ 15 اندر ملٹیپلائی کر کے ڈینومینیٹر میں وہی 3 رہ جانا ٹھیک ہے پلس ادھر اسی طریقے سے اگر یہاں پہ کوئی ویلیو ہوتی 1 کے علاوہ تو ہم ملٹیپلائی کر کے لکھتے اب جن کے 1 ہے تو 1 نے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ان کو چینج ہی نہیں کرنا ایسے ہی ہے پھر ہم کیا کریں گے اس کو as it is 4x-3 over 3 plus 7 by 2 اب یہ چیز ہمیں کلیر نظر آ رہی ہے x والی term جو bound ہیں وہ دو ہیں ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے ان دونوں کو ایک طرف کر لیتے ہیں اور جو دوسری سیمبل والی ہیں ان کو ایک طرف کر لیتے ہیں اب اس کو ہم کرتے ہیں x-3 over 3 minus یہ پوری term plus کی ہے نا اس طرف میں دل آکے minus کے کر لیتے ہیں 4x-3 over 3 equal to gain 7 by 2 already پڑھا ہوا ہے اور ادھر والا 2 by 3 plus کیا ہے ادھر آکے minus اس طرف ہیلسین کیا آیا 6 2 3 در 6 3 7.21 minus 3 2 0 6 2 2 0 4 کیا بن جگہ یہاں پہ 17 by 6 دوسری طرف آئے دوسری طرف ہیلسین کیا آ رہا ہے 3 3 3 اچھے 9 نہیں multiply تو نہیں کرتے ہوتے ہلسین تو ویسے دیکھتے ہیں جو دونوں پہ divisible ہو تو یہاں پہ 3 common ہے ویسے دونوں pass کر گئے ہیں تو اوپر والا کیا آئے گا x minus 3 minus 4 x یہاں پہ کیا آئے گا plus 3 اس minus نے اس کا sign change کر گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی یہ کیا کریں گے 3 minus کا 3 plus کا cut ہو گئے یہ کیا ہے plus x 1 اور یہ minus کا 4 x minus کا 4 plus کا 1 کتنا بجے گا minus 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 3 x by کیا ہے 3 3 3 سے 3 cut جائے گا آپ بتائیں گے کیا minus بھی کٹ چکا ہے کیا نہیں کٹا minus نہیں کٹا ابھی جو minus x کے ساتھ exist کر رہا ہے اس کم دوسری طرف لے جائیں گے پھر ہمارے پاس answer کیا آئے گا یہ 3 کے ساتھ 3 کٹ چکا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں ایسے دیکھیں اب ہم کے لکھیں x is equal to minus 17 by 6 یہ ایک غلطی یاد رکھنا یہاں پہ بچے اکثر کرتے ہیں سپوز انہوں نے یہاں پہ minus لکھا اگلے والا سائن نہیں کیا rcm لیتے ہوئے غلط ہو جائے سید سید لازم کی ہمیشہ پاس x پوزنٹی ہمیشہ پوزنگی کریں اچھا ایک ٹائپ سارے کوسٹن ہوگے اب اس کے بعد آجتے ہیں ages والے کوسٹن اچھا ایک چیز اور یاد رکھنی ہے آپ بھی بچے یاد سے کہ 9th chapter میں یہ جو ages والے کوسٹن یہ پیپر میں انٹیلیجنس کے پیپر میں بھی آتے ہیں انٹیلیجنس کے پیپر میں بھی یہی کوسٹن آتے ہیں جب آپ ریٹن کوالیفائی کر لیتے ہیں انٹیلیجنس کا پیپر بعد میں ہوتا ہے اور جو میں آج ابھی ages والے کوسٹن 9th chapter میں اس سے سمجھانے لگا ہوں اس سے related پتہ نہیں کتنے ہی کوسٹن بن سکتے ہیں لیکن پیٹرن ایک ہی ہے پیٹرن ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اسی پیٹرن کے اکورڈنگ آپ پیٹرن نے دے دی ہیں سیم آپ کے ساتھ یہ سلوک انٹیلیجنس کے پیپر میں ہوگا انٹیلیجنس کے پیپر میں بھی اس طرح کے آتے ہیں کوسٹن کہ ages والے سکھا تو میں نے اب بھی دیں ہے تب بھی سکھاؤں گا لیکن پیپر میں جو آئیں گے وہ as it is value نہیں آئے گی value change آئے گی آپ کو اپنی انٹیلیجنس جو level ہے اس کو use کرنا ہوگا exercise 9.2 سے پہلے دو examples ہیں پہلے وہ دیکھیں example number one a 96 centimeter long wire is given the shape of rectangle such that its length is 12 centimeter more than the breadth her question کے اندر ہی more than 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 then that word آتا ہے تقریبا ہر question میں آئے گا ٹھیک ہے اب جب word آتا ہے اس کا مطلب ہوگا اس کے بعد آنے والی value کو ہم ہمیشہ hint کے طور پہ بتا رہا ہوں trick کے طور پہ let x اس question کو start کرنے کے لئے here than کے بعد can you words let let بریٹھ کتنی ہے ایکس ہر دفعہ فرض گیا اردو میں ہم لکھا کرتے تھے فرض گیا بریٹھ کیا ہے ایکس جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن ہم نے لیندھ کے امپیریزن اسی بریٹھ سے بتایا ہے وہ نے کہا ہے اس لیندھ اس ٹویل سینٹی میٹر مور دین تو ہم نے کیا کیا پھر لیندھ کیا ہوگئی ایکس پلاس ٹویل سینٹی میٹر سر ہم نے یہ کیسا پڑا چلی گئی ایکس پلاس ٹویل جب ورڈ آئے نا مور دین ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوگا پلاس ٹویل اور جب آپ کہیں گے جی ٹویل ایکس کیوں نہیں لکھا اس کے پیچھے کوئی سنگی ہوتا ہے پھر ہم کہیں گے ٹویل ٹائمز ٹو ٹائمز ٹری ٹائمز ٹو ٹائمز ایسے جب ورڈ آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہم دوبارہ لکھنے والی ویلیو ہوگی کمپیریزن میں اس کو ہم ٹو ایکس ٹری ایکس یا فور ایکس لکھنے والے ہیں کب جب ٹو ٹائمز ہو ٹری ٹائمز ہو یا فور ٹائمز ہو انڈرسٹائن نہیں نہیں میں بولوں فور ایکس لکھیں گے ہم ٹری ایکس لکھیں گے ایکس جب ہاں فور ایکس ٹری ایکس یہ بھالا بریکٹ میں میں نے اس لیے کیونکہ میں نے پاہر سنٹی میٹر لکھا ہے آپ یہ نہ لکھنا چاہو ایسے کر دیں ٹھیک ہے کہ وہ مطلب کہنے کا مطلب یہاں بھی یہ ہے جتنی بھی بریٹھ ہوگی اس میں سے ٹویل اس میں ایڈ کر دیں تو ہماری لینڈھ نکل آئے گا بریٹھ میں سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں تو ہمیں لینڈھ کا پتہ ہے نہ ہی ہمیں بریٹھ کا پتہ ہے لیکن انہوں نے کہا ہے لانگ وائر جو ٹوٹل ہے جس کو انہوں نے ریکٹینگل کی شیپ دے دی ہے یعنی کہ ایک وائر تھی جیسے آپ کے سامنے وائٹ بور لگا ہوا ہے اس وائٹ بور کے گرد جو لگی ہوئی جو میٹل سی یہ میٹل پہلے بھی کو سٹریڈ تھی تھی نائنٹی سکس سنٹی میٹر وہ دیکھ لیں اس کو پر لکھا ہوا دیکھتا ہے نائنٹی سکس سنٹی میٹر لانگ تھی it has been given the shape of our ریکٹینگل ابھی آپ کے سامنے جو وائٹ بور نظر آ رہا ہے ریکٹینگلر ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اسی وائر کو یہ جو میٹل وائر بائر لگی ہوئی ہے اس پر ہم نے کیا شیپ دے دی ہوئی ہے ریکٹینگل کی اسی کی لینس کتنی ہے ایکس پلس ٹویل اسی کی بریٹس کتنی ہے ایکس دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو ہمیں کیا یہ جو ٹوٹل اس کے باؤنڈری سی بن چکی ہے اسے ہم پھر کیا کہتے ہوتے ہیں پیریمیٹر ایسی بولتے ہیں نا پیریمیٹر انہوں نے علاقے کوسٹین میں نہیں بتایا اس کا پیریمیٹر اتنا ہے ہم نے خود ازیون کیا خود سمجھا ہے پیریمیٹر اتنا ہے 96 سینڈی میٹر بس ہمیں اتنا ہی ڈیٹا گیون تھا آپ کو کہتا ہے فائنڈ لینس اور ریکٹینگل یہی جو لینس آپ نے لینس کیا بتائیں یہ کتنی کتنی لینس کتنی اور ریٹ کتنی اب ہم اس کو سالٹ کرتے ہیں اب میں ہمیشہ مائنڈ میں یہی رکھنا ہے کہ یہی ہمارا وائٹ بورڈ ہے جس کو ہم ڈسکس کر دیں ریٹ اس کی یہ ہے بی والی جو کتنی ہے ایکس لینس ہے ہمارے پاس یہ والی یہ یا یہ دو برابر ہوتی نا ریکٹ ہمارے یہ سارے کے سارے فامولا آنے چاہے ٹھیک ہے ایریہ آف ٹائنگل ون بائی تň انٹو ڈری ملٹی بلہ بائی چاہے یہاں پہ دیکھیں ہم پیری میٹر آف کیا لکھ رہے ہیں یہ چیز ہمیں کیون ہے وہی لکھیں گے نا پیری میٹر آف ریکٹینگل z is equal to 2 into length plus breadth یہ فارم ہو اب ہم values put کر دیتے ہیں پیری میٹر کی value کتنی ہے 96 2 تو 2 as it is length کی value کیا ہے x plus 12 اور breadth کی value کیا ہے plus کے بعد breadth کی value کتنی ہے x کی value breadth کی value x ہے جا کے بعد سب سے پہلے 2 ادھر جا کے divide کر لیں ہو جائے گا نا divide divide ہو کے کیا بن جائے گا دوسری طرف دیکھیں x plus x 2x plus 12 اب یہ 2 ادھر plus ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے کیا ہوگا minus میں نے 2 ادھر ہی پہلے ڈیوائیڈ آگی کر دیا نا میں اس لیے کروں میں direct کر آپ اتنا تیزی میں اب کرنا سیز جائے ٹھیک ہے x plus x 2x plus 12 as it is پڑھا ہے 12 ادھر آگے minus ہوگا کتنا بچ جائے گا directly میں کر رہا ہوں 36 اتنا ہی بچے گا ادھر کیا بچے گا 2x اب 2 در جا کے پھر divide ہوگا x کی value کیا آ جائے گی 18 cm ایک منٹ آپ جائیں کہ x کس کی value ہے breadth کی یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو wide point کی breadth ہے یہ کتنی آ چکی ہے 18 cm now we can see اسی کی length کتنی ہے کیسے ہم point کریں گے تنویر 18 plus 12 18 plus 12 18 x کی value plus 12 plus 12 ٹھیک ہے 18 18 plus 12 is equal to 37 پلاس میں مجھے نہا کے آئے کہ آپ لوگ کی ویسے مکھیاں بار پر بیٹھ لیں گے جی next دیکھیں question example number two یہ یاد رکھنا example number one اس chapter میں سے example number one and two سب سے important اگر paper میں آنے کے chances ہے نا especially military colleges میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر paper میں اس chapter میں سے question آتا ہے تو اس example example one example number two یہ ہیں 99% chances ہوتے ہیں اگر اس chapter میں سے کوئی question آنے والا ہے تو example number one اور example number two یہ ہیں ٹھیک ہو گیا آگے والے comparatively بہت آسان ہیں یہ دو تھوڑے سے tough example number one میں کروا چکا ہوں اتنی tough نہیں ہیں کہ آپ کے پتہ نہیں کیسے ہونی ہے آپ کے سامنے کی ہے ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو اپنے mind کے ساتھ چلانا پڑتا ہے اس کے بعد آگے example number two after 32 years from now اب یہ ہیں وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں intelligence بات وہ کیا کر رہا ہے کہتا ہے آج سے بتیس سال بعد اپنی language میں سوچیں a boy will be five times word غور سے کرنا آپ پوچھ رہے تھے نا five x کیسے آئے گا five times کہتا ہے a boy will be five times as old as he was eight years back ایک لڑکا اپنی آج کی ایج سے آٹھ سال پہلے والی ایج کا مطلب سپوز آپ کی ایج کیا ہے ابھی twelve years کہتا ہے eight years back جائیں eight years back جائیں آپ کی ایج کتنی تھی four years i'm not asking you four years تو four years کا کہتا ہے five times لے لیں four five's are twenty کیا آپ کی ایج 32 بن گئی ہے نہیں اس کا مطلب ہے ہمارا آنسر twelve نہیں ہے باقی سمجھ لگی کہتا ہے کیا ایسا آپ آنسر ڈھونڈ کے بتائیں کہ ہے نا intelligence کا question کہ mind کے اندر کرنا ہے اس کو سوچیں کیسے کر سکتے ہیں جب آپ پورے یہ question سمجھ لیتے ہیں نا مجھے اتنا شور ہے آپ لوگوں سے یہی question اورالی اسی طرح پوچھے جائیں you will be able to answer ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے دوبارہ میں پھر statement سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو question کے در statement سمجھ لگ جاتی ہے تب ہی آپ question کرنے کے قابل ہوں گے کیونکہ اس کا کوئی pet formula نہیں لکھا ہوا جیسے آپ نے پیچھے algebra پڑھا ہے وہاں پہ formula ملتا ہے آپ question solve کر لیتے ہیں a square minus b square is equal to a plus b into a minus b formula لگ گیا question solve ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی formula نہیں لگنے والا جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنے mind کی trick کے ساتھ کرنا ہے اور ایک ہی بچہ اپنے mind میں بعض اوقات میں سمجھا رہا ہوں میرے mind میں اور pattern ہے جو آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی اور بچہ اپنی trick سے کر سکتا ہے لیکن اس پر لکھنا پڑے گا یہ نہیں وہ mind میں اس کے دماغ چلایا ہاں اگر میں یہ value رکھوں تو آنسر آسکتا ہے وہ بچہ اینڈ پہ بتا دے x is equal to 18 years سر اس طرح رمضر تو بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا تو دماغ میں سوچ کے بھی نہیں نہیں وہ تو انٹرگیو میں بتائیں گے نا انٹیلگیس میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن میں بات کروں جب پیپر میں long question آئے گا ٹین مارکس کا تو آپ کیا کریں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پورا solve کرنا پڑے گا اچھا میں نے پھر بات کی after 32 years from now آج سے 32 سال بعد ایک لڑکے کی عمر five time ہو جائے گی five time کس کا ہوگی آج سے 8 سال پہلے جو اس کی age تھی اس کا five time ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے اس بچے کی age پیچھے لے کے گئے تو کتنی بن گی four years four کو ہم نے five time کیا کتنے بن گی 20 لیکن وہ پورا نہیں آرہا اس کا مطلب ہے ہم غلط solve کر دیں ہمیں ایسا بچہ select نہیں کرنا پڑے گا جس کی age اتنی ہو understand اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کون ہمیں بتائے گا ہم suppose کرتے ہیں let boys age کتنی ہے x کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے وہ تو میں نے بیسے اس سے پوچھا آپ کو سام سامنے آنے کے لئے ٹھیک ہے میں نے اس کی age let کر لی x تو after 32 years کیا ہو جائے گی کتنی ہو جائے گی x plus 32 اور condition کیا کہہ رہی ہے جو انہوں نے condition لگائی ہے وہ کہتی ہے x plus 32 جب آپ کروگے آج کی بچے کی عمر سے 32 سال بعد کی بات کروگے تو کیا ہونا چاہیئے اسی بچے کی عمر میں سے 8 سال پہلے مانس کروگے اس کا پھر کتنے ٹائم لے لوگے 5 ٹائم لے لوگے بہت کی سمجھلہ کی اور یاد رکھنا جس کی یہ ایکویشن صحیح بنی اسی کا question ٹھیک ہون ہے جس کی یہ ایکویشن غلط بن گئی اس کا question cross ہے جو مرضی وہ کر رہے ہیں یہ ایکویشن اس سے ایکویشن بھولتے ہیں linear ایکویشن اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ linear ایکویشن والے chapter پارڈ ہے نا understand بہت کی سمجھ لگ گئی سب سے ڈیفیکلڈ لگا اس چیکٹر میں ہے ages والے questions میں یا وہ پچھلا جو rectangle triangle واری جو values آئیں گے اس میں question کرنا ہے یہ ایک ایکویشن بنانی پڑتے ہیں جس طرح پچھلے میں کیا بنی تھی P is equal to 2 into length plus breadth یہ بنی تھی پھر ہم نے value put 2 into length کی value کیا تھی x plus 12 plus x is equal to 96 اب یہ value of upon بنا کے دے گا آپ نے پہلے لیٹ کیا تھا کچھ breadth کو لیٹ کیا پھر اس کے اندر 12 plus کیا تو آپ نے کہا ہاں یہ length بن جائے گی perimeter انہوں نے بتا دیا تھا تب آپ question solve کرنے کے قابل ہو یہاں پہ بھی یہ ہی ہے کہ آپ کی یہ equation جو ہے انہوں نے آپ کو کچھ ہی نہیں بتایا ہوا آپ کے دماغ نے خود یہ solve کیا ہے آپ اس کو solve کرنے کے قابل ہوں گے تب ہی وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ unseen questions میں دوں گا پیپر میں وہ آپ کو question attempt کرنے کے قابل ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کو solve کرتے ہیں 5x minus 5x are 40 x plus normal question x والے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں 5x minus x اچھا x والے ادھر لے جائیں سارے x والے ادھر لے جائیں more problem بہت ایک ہی اٹھتی ہے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 4x ادھر کیا ہو جائے گا دونوں کو ایڈ کریں دو 72 x is able to 4 ڈیوائیڈ کریں کیا ہو جائے گا 18 18 18 years ٹھیک ہے 18 years اس لڑکے کی جو ہم نے لیٹ کی تھی لیٹ boy's age x اب ہم کہہ لکھیں گے final boy's age is 18 years 5x minus 40 5x 5x ڈیوائیڈ کریں بریکٹ کیسا ہم ملٹیپلائی کیا 5x minus 5x ڈیوائیڈ کریں understand سر سر ایٹیوائیڈ کریں 8 years back ہاں بلکل بنیں گا دیکھیں میں بتاتا ہوں بچے کی ایڈ کتھ نہیں نکلی ہے 18 18 میں 32 ایڈ کریں 52 50 ہاں 51 دوسری طرف کیا ہے 8 years back جائیں کتنا آیا 10 10 10 کا 5 times لیں 10 5x are 50 دونوں برابر آ رہی ہیں values اس کا مطلب ہے ہم نے پہلے لیٹ غلط کی تھی جو میں نے 12 years پوچھا اب ہم نے جو 18 نکال لیا ہے وہ بالکل accurate نکل ہے ہمیں آگے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس طرح اس کی نہیں وہ صرف اپنی تسلی کے لیے کہا ہے next exercise 9.2 question number 1 میں میں یہ آسان والے question ابھی ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو علاقہ سے سمجھا دوں گا میں question number آ رہا ہوں directly 4 question number 4 difficult آگے 4 بھی difficult ہے 6 اور 7 یہ 3 question difficult تھا یہ میں سمجھا رہا ہوں question number 4 پہلے a father's age is twice his daughter's age کہتا ہے ایک باپ کی عمر اپنی بیٹی اسے 2 times ہے تو بیٹی x ہے یا باپ x ہے بیٹی x ہے باپ 2x ہے ایسے ہی ہوگا نا 2 times ہے تو 2x مطلب کون ہوا father ہم let کریں گے let daughter's age کتنی ہے x تو father کتنی ہو گئی 2x 2x یہاں تک information ہمیں تھوڑی سی لائن پڑھنے سے پتا چل گیا آگے کہتا ہے but 16 years ago 16 years ago کا مطلب ہے 16 سال پہلے کی بات کریں تو 16 سال پہلے کیا اس کی عمر کام ہو جائے گی 16 سال ہو جائے گی پیچھے کو چلے جائے گی اس کی بھی عمر 16 سال پیچھے چلے جائے گی دونوں برابری پہ پیچھے چلے جائیں گے father's age was 4 times his daughter's age اس وقت ابھی یہ age لے لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں daughter کی age یہ age لے لیتے ہیں father کی age دونوں میں سے پہلے 16 سال منس کر لیے منس کر لیے کہتا ہے جب آپ دونوں کی اب کی ages میں سے 16 سال پیچھے چلے جائیں تو جو father ہے وہ daughter's age 2 times نہیں بلکہ کتنے time ہو جائے گا 4 times اب اس وقت currently فادر کی age کیا ہے اس وقت 2x ڈاٹر کی age کتنی ہے کچھ اور تو نہیں ہے کوئی question میں information تو نہیں دی گئی ایک اور چیزوں نے بتائی ہے کہ 16 سال پہلے 16 سال پہلے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے 16 سال پہلے کیا ہوگا 16 سال پہلے ہم نے کہا father daughter سے 4 times ہم نے کہا ٹھیک ہے تو daughter کون ہے یہ والی ہے یہ والی یہ والی ہے کم والی ہے نا x والی ہے اب سوچیں ذرا commonly میری age ہے اس وقت 30 years 29 ہے چلو round about میں کریں 30 ہے میرے فادر کی age ہے اس وقت 60 کے لگ بگ میری age کو 2 سے multiply کریں کہ میرے فادر کی age آئے گی یا میرے فادر کی age کو 2 سے multiply کریں میری age آئے گی کیسے ہوگا میری age کو یعنی کہ son یا daughter کی age کو 2 سے یا 3 سے یا 4 سے multiply کرنے سے کس کی جانے والی ہے فادر یہاں پہ پھر ہم daughter کی age کو 2 سے multiply کریں گے 4 سے multiply کریں گے یا فادر کو daughter کو کتنے سے کریں گے 4 سے انہیں کہا ہے نا 16 سال پہلے کتنے ٹائم ہو جائے گی 4 ٹائم تو ہم اس کو 4 سے multiply کر دیں گی which میں equal to i یہ میں نے 4 لکھنے کی آپ کو ساری reason بتائی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد normal question ہو چکا ہے اب تو آپ solve کر لیں گے پہلے x نکلے گا پھر 2x نہیں کر آئے گا اسی x کو ڈبل کر دو تو بھاندر کی age بھی نہیں کر آئے گا ٹھیک ہے 4x ہوں چکا ہے 4x ہوں چکا ہے 4x ہوں نہیں جائے گا یہاں پہ کیونکہ وہ 16 مائنس بھی کرنا ہے کیونکہ 16 سال پہلے کی باق ہے 16 سال پہلے سکون کرو اس کے یہ نکلتے ہیں 10 تو پھر ہم اسی 10 سے 4 سے multiply کریں گے پچھلی age کو جیسے ہم نے کیا تھا پچھلی question میں x-8 پوری bracket کو کس سے multiply کیا 5 سے 5 times کرنے کی next آگے آپ اس کا portion دائمیں اس کے بعد question ہے question number 6 the marine hall the length of a marine hall 4 times just bread پھر آگیا ہے bread select کریں گے نا ہمیشہ کیونکہ bread چھوٹی ہوتی ہے length ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے length کتنی ہوگی پھر 4x اور if the perimeter of the hall انہوں نے directly perimeter بتا دیا ہے جو پچھلا question تھا example number 1 اس میں وہاں پہ کیا perimeter انہوں نے بتایا تھا نہیں انہوں نے بس کہا تھا اتنی لمبی وائرہ اس کو ہم نے shape دے دی rectangle کی مطلب وہی تا perimeter لیکن بتایا نہیں تھا یہاں پہ انہوں نے directly بتا دی اس کا مطلب ہے comparatively یہ کوسل easy ہے perimeter کتنا ہے 240 240 آہ کتر find the length and bread کر لیں گے find is equal to 2 into length plus bread perimeter کتنا ہے 240 2 into length کی value کے ہے plus bread کی value کے ہے yes اب آگے solve کر لیں گے yes کیونکہ ہم اس جیسے question پہلے solve کر چکے ہیں کچھیں lazy ہو کے نہیں باتھیں active ہو کے دونوں آپ آگے آپ solve کر سکیں میں ادھر کلاس بھی ہوں گا آپ مجھ سے سمجھ سکیں دوبارہ question number seven asylum's age is half of his father's age question کی statement کی پڑھتے جائیں گے ہم لکھتے جائیں گے asylum's age is half half کا مطلب کیا ہوتا ہے one by two x half کا دے نا x کا x by two x by two وہی بات وہی ہے وہی ہم کرتے ہیں let father father's age کتنی ہے x تو پھر اسلم صاحب کیا ہوں گے x by two پھر بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں اس لیے ان کے سامنے کر رہا ہوں میں جو بات لکھی ہے اس کے مطابق کرتا جا رہا ہوں تاکہ کوئی confusion نہ ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے half کرو میں نے half کر دیا یہ کہیں کہ پھر یہ آپ نے ایک کو x لیا ایک کو آپ نے two time لے لیا جا کے question میں two time دیا نہیں گیا ہوا ایسے ہی ہے نا تو میں simple انہوں نے کہا یہ ایک ہی ہے جی نہیں پتا دوسرا اتنا پتا ہے کہ وہ اس سے half ہے ہم نے اسلم کو half کر دیا تو اسے کسی بھی value کو divide کریں وہ کیا آ جاتی ہے half اچھا تو کہتا ہے but fifteen years ago fifteen years ago fifteen years ago کیا تھا دونوں میں سے fifteen minus کر دیں گے پچھلے question کی طرح بائی two minus fifteen دونوں میں سے fifteen minus کر دیا پچھلے rule کے مطابق تو پچھلا last question انہوں نے کیا ہے what this age was just one by third of the father's age اگہ کہتا ہے یہ کہتا ہے فادر کی عیس کا اگر ہم one third لے لیں one third کا مطلب ہوتا ہے divide کر نا ہے فادر کی عیس کو three سے divide کر دیں تو کہتا ہے پانہ سال پہلے کی اسلم کی عیس نکل دی ہے اب ہم جیسے پچھلی ایک اسمپر آپ کو سنجھ آئے صرف میں نے کسی ڈیجٹ سے اپنے والد کی ڈیوائیڈ کرنا ہے اپنی ڈیوائیڈ کے برابر لانے کے لیے تو میں وہ جو ڈیوائیڈ والا ڈیجٹ ہوگا اپنی ڈیجٹ کے نیچے لکھوں گا یا فادر کی ڈیجٹ کے نیچے لکھوں گا فادر کی ڈیجٹ کے بعض کی سمجھ لگ رہی ہے جب مونٹیپلائی کرنا پڑے تو اپنی ڈیوائیڈ کے ساتھ جب ڈیوائیڈ کرنا پڑے یہ ڈیوائیڈ ہی ہو رہا ہے نا دو نو سے یہ ڈیوائیڈ کیا ہے اب سمپل کوشن بن چکے کس کی طرح بلا نائنپنڈ ون کی طرح یا ریبیو ایکسرسائز کے کوشن نمبر پور کی طرح انڈسٹرین یہ میں سوال کر رہا ہوں اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ فائیو رہا ہے کیفٹین کو تری سر ایکس اگران تری بھی سکتا ہے نا ایکس اگران تری بھی سکتا ہے نا اب ایکس والی ایک سائٹ بھی کر لیتا ہے دوسری سائٹ کوئی ایکس والی ادھر لیا ہے مائنس کا فیفٹین ہے پلس کا فائیو مائنس ٹین ہے دوسری طرف سے کیا آیا ہے سیکس سری ٹوزار ٹو ایکس مائنس ٹو فریزار یہاں پہ کیا بچ جائے گا مائنس ایکس لائے سیکس ایکل ٹو مائنس ٹین مائنس سے مائنس گیا کٹ گئے دو طرف اب کیا بچ جائے گا ایکس ایکل ٹو سیکس ٹین یہ سکس ٹو در جا کے ملٹیپلئی ہوا نا سکس ٹی ائرز کا کون ہے فادر تو سن جو اسلم ہے وہ کتنی ایج کا نبلا ہے یہ دونوں کا لکھنا مئی ہے فادر سکٹی ائر اسلم کتنی کا ٹی ایرز ٹیٹ ہو گیا سات میسرر ساتین کھین مسự نہیں کٹ گئے کس کرس又 ons